اگر میاں لڑائی کے دوران اپنی بیوی سے کہے کہ میں اس کے گھر والوں کو فون کرتا ہوں تاکہ وہ اس کو لے جائے میں اس کو رکھنا ہی نہیں چاہتا اس جملے کو ایک دفعہ دو دفعہ دہرا دے مگر بعد میں کہے کہ اس جملے سے طلاق کی نیت نہیں تھی تو کیا اس کا کیا حکم ہوگا نہیں جی اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی میں نہیں رکھنا چاہتا یہ اس کو لے جاؤ یہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی کیا کھیتی پر زمین دینا حرام ہے میرے پاس زمین ہے اگر میں کسی کو کھیتی کے لیے دوں تو کیا اس میں سے آدھا غلہ لے سکتا ہوں میں نے سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ حرام ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں عبداللہ لکھنو سے فقہ حنفی میں جو مفتہ بھی قول ہے اس کے مطابق یہ بالکل جائز ہے ہاں بعض روایات میں اجارے پر زمین دینے سے منع کیا گیا لیکن وہ بھی مشورے کے طور پر فی نفسی زمین کرائے پر بھی دے سکتے ہیں اور مزارات پر بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے جب کسی کو زمین دی ٹھیکے پہ تو آپ نے کسان سے یہ کہا کہ جتنی پیداوار ہوگی اس میں سے اتنی پرسنٹ میری اتنی پرسنٹ تمہاری تو پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائٹ کر سکتے ہیں پیداوار کو ہاں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ نے یوں زمین ٹھیکے پہ دے دی کہ جتنی پیداوار نکلے گی مجھے اس سے غرض نہیں ہے مجھے تو بس دو من جیسے آلو کی پیداوار ہے تو مجھے بس دو من آلو لازمی چاہیے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یعنی دو من اسی پیداوار میں سے تو یہ ٹھیک نہیں ہے ہو سکتا ہے دو من سے بھی کم نکلے اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ پوری کھیت میں آپ جناب زراد کرو تو یہ والے حصے میں جتنی پیداوار نکلے گی وہ میری ہوگی یہ بھی غلط ہے تو ٹوٹل پیداوار کی پرسنٹیج کے حساب سے آپ پیداوار کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل جتنی پیداوار نکلے جہاں سے بھی نکلے اتنے فیصد میرا اتنے فیصد تمہارا اس طرح سے بلکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے نکاح کے بعد پرانی محبت کے لیے دعا مانگنا اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی وہ نکاح سے پہلے کسی اور سے محبت کرتی تھی اب کیا نکاح کے بعد وہ تحجد میں اٹھ کر اس پہلے لڑکے سے شادی کے لیے دعا مانگ سکتی ہے تحریم صاحبہ کراچی سے نہیں مانگ سکتی حرام ہے نجائز ہے آپ نے اپنی مردی سے جب ہاں کر دی ایک دفعہ یا تو ہاں ہی نہ کرتی جب کر دی ہے تو پھر عورت کے لیے بڑی بے وفائی ہے کہ وہ اپنے شہر کے علاوہ کسی اور کو دل میں بسائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ شہر کو سجدہ کرے اگر اجازت ہوتی لیکن اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے تو بہت بڑا حق ہے شہر کا اس کے علاوہ کسی کو دل میں جگہ دینا بسانا کسی کے لیے دعائیں مانگنا یہ بالکل نجائز حرام ہے اب آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ جو میرے دل میں کسی کی محبت تھی وہ محبت اب میرے دل میں اپنے شہر کے لیے پیدا کر دے جو میرا ہے مجھے اس کا بنا دے تاکہ وہ سارے جذبات آپ کے شہر کے حق میں ہو جائیں تو یہ دعا مانگنی چاہیے پرانے والے کو بھول لیں آپ مانگنی چاہیے